سوبو گیان چندانی جنہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کیا کئی برسوں تک سوبو کو پاسپورٹ کیوں جاری نہیں کیا گیا ہندوستانیوں کو کھری کھری سنا دی روز آمد جنگ کے کولم نکار حسن مشتبہ 19 دسمبر 2014 کو شائع ہونے والے اپنے کولم بانوان سوبو گیان چندانی میں لکھتے ہیں یہ 1948 تھا جب کراچی ہندو مسلم خون ریزی کا گڑھ بنا ہوا تھا تو ایسے میں جب انسان انسان کے سائے سے ڈرتا ہو جہاں ہر شخص مشکوک لگتا ہو اور کوئی بھی محفوظ نہ ہو تو ایسے وقت میں شہر مرک کی گلیوں میں لاوڈ سپیکر فٹ کیے ہوئے ایک جیب نکل پڑی تھی یہ جیب بانس روڈ کے علاقے میں ایک جلتی ہوئی مارت کے سامنے آ کر رکی تھی جس میں سے نوجوان اترے تھے ان میں سے کچھ کراچی بندرگاہ کے مزدور اور کچھ نوجوان تال بیل اور کوئی مل کے مزدور جن کے کپڑے بھی گریس آلودہ تھے یہ نوجوان اس جلتی مارت میں گنڈوں میں گھرے باسیوں کو بچانے کی جرت کر رہے تھے ان نوجوانوں کا لیڈر لمبا تڑنگا کسرتی مضبوط بدن اور گہری آنکھوں والا سامولہ لڑکا سوبو گیان چندانی تھا یہ لوگ بلوائیوں کو ڈانٹ بھی رہے تھے اور مقابلہ بھی کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آگ اتری ہوئی تھی ان میں سے اکثر نوجوان پولیس سے بھاگے ہوئے تھے سوبو گیان چندانی اس وقت کمیونس پارٹی آف انڈیا کا سب سے نوجوان رکن تھا جس کی پارٹی نے قیام پاکستان کی حمایت کی تھی سوبو گیان چندانی جو برسغیر ہندو پاک کی زندہ تاریخ تھا پچانوے سال کی عمروں میں انتقال کر گیا جو اس کی جنم بھومی تھا اس کی شمچان بھومی میں ہوا کہ تمام تر قید و بند تکالیف و خطرات کی باوجود سوبو گیان چندانی نے اپنی دھرتی چھوڑنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا جب بھی ملکی قانونی تاریخ اور عدالتوں میں نہاق نظر بندی یا جس بیجا کے خلاف حوالے آئیں گے تو سوبو بنام کراؤن انیس سو باون کے مقدمے کا حوالہ بھی آئے گا کئی سالوں تک پاکستان میں حکومتیں سیویل تھیں کہ فوجی لیکن سوبو کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا کولم نگار کے مطابق سابق وزیراعظم بین ازیر بھٹو نے سوبو کو بتایا تھا کہ آپ کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سیکیورٹی رسک کے قرار دیے گئے ہیں ادھر بھارت نے ان کے بیٹے کو ویزے میں توسیس لیے نہیں کی کہ سوبو نے قیام پاکستان کی حمایت کی تھی باوجود اس کے کہ بھارت میں سابق وزیراعظم اندر کمار گجرال جیسے لوگ بھی غیر منقسم ہندوستان میں کراچی میں ان کے دوست اور پارٹی ساتھی رہے تھے مجھے آج کل بھارت میں جلا وطن سندھی دوست بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب سوبو بھارت آئے تھے تو ان کو دہلی میں انڈیس پیلی ریسرچ سوائٹی کی طرف سے استقبالیہ دیا گیا تھا جہاں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا پھر سندھ اور ہند ایک ہو سکتے ہیں تو سوبو نے کہا تھا کہ آپ لوگ بھارت کے سترہ کروڑ مسلمانوں کو سنبھال نہیں سکتے تو سندھ سے آنے والوں کو کیسے سنبھالیں گے لڑکانے کے قریب مہین جوداروں کے قریبے گاؤں کے زمیدار کھرانے میں تین وئی انیس سو بیس کو پیدا ہونے والے سوبو گیان چندانی کے والد ان کے بچمن میں ہی فوت ہو گئے تو ان کی تمام نشنوں ماں تربیت ان کے دادہ دادی نے کی ان کو ابتدائی تعلیم کے لئے قریبی شہر کمبر میں اے وی سکول میں داخل کیا گیا لیکن جب ان کے اس ساتھ کرمچند ہنگورانی کا تبادلہ این جے وی ہائی سکول کراچی کر دیا گیا تو انہوں نے سوبو کی دادیال سے اپنے اس ہونے ہر شاگرد کو تعلیم کے لئے کراچی بھیجنے پر اسرار کیا تو سوبو کو کراچی بھیج دیا گیا ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ تو لے لیا لیکن اپنے ہمجولی اور اپنے ہی جیسے کتابی گڑے تلسیانی سے کہا کہ یہاں مینڈا کو پر تجربے کرنے سے کیا فائدہ اگر فلسفہ پڑھنا اور سمجھنا ہے تو اس کے لئے آرڈ اور عدب پڑھنا چاہیے اسی طرح سوبو ٹیگور کی قائم کردہ شانتی نکتن میں پڑھنے کو کلکتہ صدھارے مارکس وادی خیالات انہوں نے کراچی میں کالج کے زمانے سے اپنا لیے تھے لیکن جب وہ شانتی نکتن پہنچے تو اس کے بانی ٹیگور کو انہوں نے دیکھا اگرچہ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن ٹیگور سے سوبو نے مجالز بھی کی پڑھا بھی اور وہ انہیں مہینجو داروں کا آدمی کہا کرتے تھے یہ وہ دن تھے جب دوسری جنگ عظیم چھڑ چکی تھی اور گاندھی کی انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑ دو تحریک زوروں پر تھی شانتی نکتن میں ٹیگور نے بنگالی مارکس وادیوں اشتراکیوں اور کانگریسیوں کا زبردست اثر قبول کیا یہی دن تھے جب اپنی ہی کستور بھائی کے ساتھ گاندھی نے ٹیگور کی آیدت کے لیے شانتی نکتن کا دورہ کیا تھا تو صوبہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی انیس سو چالیس میں صوبہ شانتی نکتن سے تعلیم مکمل کر کے سندھ واپس آیا انہوں نے قانون پڑھنے کے لیے کراچی میں داخلہ لیا آٹھ اکس انیس سو بیالیس کو آل انڈیا کانگریس نے پردانوی حکمرانوں کے خلاف بھارت چھوڑ دو قرار دات پاس کی اور دوسری صوبہ تک کانگریس کی عالی قیادت گاندھی، نہرو سردار ولب بھائی پٹیل اور مولانا ابوالکلام ازاد سمیت گرفتار ہو چکی تھی کراچی میں تعلیم مو نے کانگریس کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف ایک بڑا جلوس نکالا تھا جس پر کراچی سیول اسپتال کے سامنے پولیس نے زبردست لارٹھی چارج کیا تھا جس میں متعدد تعلیم مو سمیت ان کا رہنماؤں تلسی دھمیانی سخت زخمی ہوا جبکہ صوبہ گرفتار ہو چکا تھا ان کی گرفتاریوں کے بعد طلبہ قیادت گوبن مالحی کیرت بابانی سیدل دریانی اور اسا آدم چندانی نے اُبھر کر لے لی یہ سب لوگ تقسیم کے بعد بھارت نقل وطنی کر گئے تھے لیکن صوبہ نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا شاید وہ اس خیال کا تھا کہ جان پر وطن نہیں بلکہ وطن پر جان قربان کی جاتی ہے حیرت ہے کہ 1948 سے لے کر 1951 اور پھر 1953 سے لے کر 1955 اور پھر 65 کی جنگ میں صوبہ گرفتار رہے جبکہ 1971 کے دوران وہ روپوش رہے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے دوران بھی ان کے گرفتاری وارن نکلے جنہیں غوث بخش بزنجوں نے بھٹو سے مسترد کروانے کا حکم جاری کروایا بھٹو نے صوبہ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سوشالزم کی تعلیمات سکھائیں صوبہ باوجود سختیوں اور جبرو قید کے کبھی انتہا پسند خیالات اور تشدد کے سیاست کے حمایتی یا خیالات کے حامل نہیں رہے نہ ہی وہ پاکستان کے خلاف رہے اپنے بیٹے کی بیماری اور پھر ان کی موت نے صوبہ کو انتہائی دل برداشتہ اور لاغر کر دیا تھا ان کے بیٹے کی بیماری کی اخراجات کے لیے ان کو اپنی عمر بھر کی کمائی لائبریری کی کتابیں سندھ کے ثقافت کے مہگمے کو بیچنی پڑ گئی تھی جو کہ غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہے ان سے اونے پونے داموں لی گئی تھی صوبہ جن کو نہ جیلے نہ تقسیم کی خونہ شامی نہ مارشلہ اور جنگیں ملک چھڑوا سکی تھی وہ اپنے آخری دنوں میں ملک میں اقلیتوں کے حالات اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر خاص اور مایوس ہو چلے تھے وہ صوبہ جنہیں 1988 میں قومی سملی کے انتخابات میں آنے سے روکنے کو کامیاب قرار دے کر بھی بعد میں ناکام ظاہر کیا گیا تھا جن کے خلاف بھارتی لوگ صفحہ یہ بحث کرتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے